مسیح اسوں میں سب کی سلامتی ہو میں ہوں پاسٹر جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزوں آج ہم برکت کے بارے میں سیکھیں گے کہ برکت کس کو کہتے ہیں اور مسیحت میں برکت کا کیا مقام ہے اور بائبل اس کو کس طریقے سے بیان کرتی ہے عزیزوں برکت عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ بھرا کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اچھائی بخشنا یعنی بڑھوتری دعائے حیر وغیرہ وغیرہ عزیزوں یہ عام طور پر مادی یا جسمانی نعمتیں ہوتی ہیں اکثر یہ لانت کی زد ہے یعنی جب ہم کسی کو لانت کرتے ہیں تو اس کا جو متضاد لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ برکت ہی ہوتا ہے اور یہ حوالے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پدائش ستائیس باپ اور استثناء گیارمیں باپ میں اس کی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں عزیزوں کئی مرتبہ یہ اس جملے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو دعائے حیر کے لیے کہا جاتا ہے عزیزوں عبرانی لفظ بہت تلچسپ ہے اس کے سیحرفی مادہ یعنی بے رے کاف سے جو لفظ بنتے ہیں ان سب کا محفوم عبرانی لفظ براکہ میں سمو دیا گیا ہے عزیزوں اس میں پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے بارک عزیزوں اس کے معنی ہے گڑنے ٹیکنا عزیزوں یہ اکثر اونٹ کے بیٹھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ شکستہ ہونا یعنی ہار جانا یوں یہ دعا کا محفوم ادا کرتا ہے اور یہ حوالے آپ کو پچانوے زبور میں اور دانیل چھے میں مل سکتے ہیں عزیزوں پہلی بات تو ہم نے کی بارک کی یعنی جس کے مطلب اونٹ کے بیٹھنے کے لیے یہ اپنے آپ کو شکستہ کرنا ہے دوسرا لفظ جو ہے وہ براکے ہے جو برکت کے لیے استعمال ہوتا ہے عزیزوں یہ برکت کے لیے عبرانی کا خاص لفظ ہے اسے راستبازی کی دعا کے لیے استعمال کیا گیا ہے عزیزوں یہ خدا کی برکت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جس سے انسانی ترقی کامیابی اور خوشخالی حاصل ہوتی ہے عزیزوں اس کے مطلق آگے ہم چل کر تفسیر سے بیان کریں گے عزیزوں کئی سارے اسم معرفہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر براکیل براکا کی وادی وغیرہ وغیرہ عزیزوں اس کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی طلاب یا جوہر کے قریب اونٹ بیٹھ کر جب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سو ان تینوں الفاظ کا محفوم برکت کی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں یعنی بارک براکا وغیرہ وغیرہ عزیزوں اب ہم برکت کے تصور کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ تصور کہاں سے آتا ہے عزیزوں بنے اسرائیل اور دیگر سامی قوموں میں ان الفاظ کو خاص اخمیت دی جاتی تھی جو بعض عابطہ طریقے سے خدا یا کسی دیوتا کو خطاب کرتے ہوئے کسی کو دعائے حیر دینے کے لیے استعمال کیا جاتے تھے عزیزوں یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ ان الفاظ کا صحیح چناؤ اور ترتیب برکت کو موثر بنانے میں ایک خاص کردار ادا کرتے رہیں عزیزوں یہ ایک منتر کی خیسکیت رکھتے تھے خاص کر اگر برکت دینے والا باپ کو اور بستر مرگ سے موضوع الفاظ سے برکت دے تو یہ برکت بہت با اثر ہوتی تھی عزیزوں بادشاہ خاندان یا قبیلے کے سردار بھی برکت دینے کا ایسا ہی احتیار رکھتے تھے عزیزوں بہت ساری برکتیں بائبل میں بھی ہمیں ملتی ہیں اور ان کے حوالے بھی ملتے ہیں مسال کے طور پر پدائش کی کتاب کے ستائی اس میں باپ میں اضحاق برکت دیتا ہے اپنے بچوں کو اور یقوب پدائش کی کتاب کے سنتالیس میں چپٹر میں برکت دیتا ہے اور اسی طرح موسیٰ بھی استثناء کے تین تیس میں باپ میں برکت دیتا ہے ان حوالوں کو بھی ہمیں پڑھنا چاہئے عزیزوں برکت خدا کی طرف سے زندگی پانا تھا اور زندگی سے مراد طاقت اور ترقی تھی جو دماغی سکون بخشتی ہے عزیزوں برکت صرف خدا ہی دے سکتا ہے انسان صرف خدا سے درخواست کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو برکت بخشے عزیزوں عام طور پر برکت انسان، حیوان یا فصل کی افضائش کے لیے گوتی تھی عزیزوں دنیا کی تخلیق کے وقت خدا نے پرندوں اور مچھلیوں کو انسان کو اور ساتھویں دن کو بھی برکت دی یعنی اس دن کو برکت کا باعث ٹھہر آیا جب خدا نے طوفان کے بعد نو کو اس کے بیٹوں کو برکت دی کہ وہ بار بار ہوں اور بھڑیں اور زمین کو معمور کریں عزیزوں یہ حوالہ ہمیں پدائش کی نوے باپ میں ملے گا عزیزوں خدا کا کائنات اور بزرگوں کو برکت دینے کا ذکر خاص خیال سے کیا گیا ہے عزیزوں اسرائیل پر خدا کی برکت دنیا کو متاثر کرے گی کہ تمام قوم ابراہام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح خدا نے ابراہام کو برکت دی وہ انہیں بھی برکت دے عزیزوں اس سلسلے میں کوہ گردیم اور کوہ عبال سے برکتوں اور لانتوں کا اعلان خاص طور پر غور طلب ہے جہاں پر برکتیں بھی سنائی جاتی ہیں اور لانتیں بھی سنائی جاتی ہیں عزیزوں یہ حوالہ آپ کو استثناء ستہ اس میں باپ میں ملے گا عزیزوں رخصتی پر جو دعا ربکہ کے گھر والوں نے اسے دی وہ شخصی برکت کی اچھی مثال ہے اور یہ حوالہ آپ کو پتہ ہے اس چوبیس میں باپ میں ملے گا اور عزیزوں اس حوالے میں بھی لفظ برکت کی استعمال ہوا ہے عزیزوں کسی نبی کی برکت یا لانت کی اہمیت کی اچھی مثال بلام اور بلک بادشاہ کے اخوال میں ملتی ہے جو کہ آپ گنتی بائیس سے چوبیس تک پڑھتے ہیں عزیزوں ایک اہم اور مشہور دعائے حیر ہے جہاں پر یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ حارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گھر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بکشے عزیزوں نئے اہتنامے میں مسیح کو مبارک بادیاں برکت کی چند دعاوں کا ایک مجموعہ ہیں اور یہ حوالہ ہمیں مبارک بادیوں میں جو کہ مسیح اسو نے دی تھی وہاں ملتا ہے نئے اہتنامے میں عزیزوں برکت کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ایولوگیا کہتے ہیں عزیزوں جس کے لفظی معنی ہے اچھے الفاظ عزیزوں نئے اہتنامہ پرانے اہتنامے کے برکت کے تصور کو آگے بڑھا کر اس میں روحانی پہلو بھی داہل کر دیتا ہے اور یہ حوالہ آپ کو افسیوں اور رومیوں کے پندرمے باپ میں ملے گا اور افسیوں پہلے باپ میں ملے گا عزیزوں انسان کا فرض ہے کہ اوروں کے لیے برکت چاہے عزیزوں خداوند مسیح اپنے کلام اور کام سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے اور عزیزوں یہ حوالے آپ کو مرکز دس باپ لوگ کا چوبیس باپ اور مرکز چھٹے باپ میں مل سکتے ہیں عزیزوں خداوند مسیح خود برکتوں کا ممباہ ہیں اور یہ کیوں ہیں اور یہ حوالہ آپ کو متی پچیس میں باپ میں ملے گا کہ وہ کیوں برکتوں کا ممباہ ہیں عزیزوں لانت برکتوں کی زید ہوتی ہے اس کو مختلف الفاظ سے عطا کیا جاتا ہے مثلا افسوس کرنا ڈھانٹنا جھڑکنا اور دھم کھانا اور اس کے علاوہ ملامت کرنا تانہ ذنی کرنا اور رسوائی وغیرہ اس کے علاوہ اس کے لیے اور بھی الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں مثال کے طور پر انگشت نمہ بننا پھٹکارنا عزیزوں جو پھٹکارنا لفظ ہے اس کے لیے عبرانی میں لفظ قسم استعمال ہوا ہے عزیزوں اس کے علاوہ ہم وہ رسم بھی دیکھتے ہیں جو مسیح اسو نے اپنے شاگردوں کے درمیان کی اور ان کو حکم دیا کہ میری یادکاری کے لیے یہ کیا کرو جس کو ہم برکت کا پیالہ بھی کہتے ہیں عزیزوں آج کے کلام کے مسئلہ سے خدا آپ کو برکت دے آمید